آج ہمارا جو ٹوپک ہے دوستو وہ ہے کہ ہم کم سے کم انویسٹمنٹ کے ساتھ بلکل مائنر سی انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک ایسا کاروں شروع کر سکتے ہیں جس سے ہمارا کچن جو آسانی کے ساتھ چل جائے گا یہ بلکل محدود پیمانے پر جو کرنا ہے وہ اس کی بیسک میں آپ کو بتا رہا ہوں کچن چلائے گا اگر آپ اس کو تھوڑا سا بڑا آنا چاہیں تو پھر یہ آپ کو بہت زیادہ منافع دینے والا ہے تو اس میں آپ کو کوئی بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکل ہی مائنر چند ہزار روپے کے اندر آپ یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو وہ کیسے وہ ہم سارا آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو آپ کو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے ہیں بلیج لائف کے مطلق اور اس طرح سمال بزنس شروع کرنے کے مطلق اچھا تو دوستو آج جسے بزنس کے ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ بلکل بھی آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ اگر آپ کے باس ہے چند ہزار پر آپ کے باس موجود ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ کٹ سکتے ہیں گھر میں آپ اپنے کچھل چلانے کے لیے یہ دیکھے جیسے میں آپ کو اب یہ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں انیشل لیول پر ہم نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے تو بلکل انیشل لیول پر آپ نے جو انا ان کے لیے آپ کے گھر میں اکثر اور جیسے اب یہ میری جگہ تھی ہاری گھر مسالہ کنال کا تھا تو یہ تھوڑی سی جگہ جو نے خالی پڑی ہوئی تھی تو یہ فضولی ایکس پڑی ہوئی تھی تو میں نے یہاں پہ یہ جالی لگوا ہے یہ جالی لگوا ہے تو یہ جگہ بھی خوبصورت لگنے لگی ہے بھی خوبصورتی بھی بڑھ گئی ہے اور اس کے ساتھ جو انا وہ ہمارا گھر کی جو انڈوں کی ضروریات ہے وہ بھی بہت آسانی پوری ہو رہی ہیں اور یہ بلکل وہ چیز ہے جو ہم نے مائنر سے لیول پر شروع کی ہے صرف گھر کی اپنی ضروری پوری کرنے کے لیے انڈ ہوگی تو آپ اس کو اگر بڑھانا چاہیں تو آپ اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں تو وہ کیسے چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ناظرین جب انیشل لیول آپ نے لینا ہے تو فرض کرو میں نے یہ شروع کیا تھا تو کچھ بھی بھی میں نے کچھ نہیں کیا یہ ہے اس میں بنہارا تو میں نے د blunt مجھے دس س NZğan لگے رکھری ہیں تو میں نے اس کے مطابق بریک لانا ہے ہے تو میں بتاو رہا تھا اس میں شروع کیا جو کاروبار تو میں نے کام بلکہ اپنے کیلئے جگہ بھی پان تو پڑی ہوئی تھی تو Advanced drug 월�ودگ Liaot الگر میرے کس میں رکھ ہیں cuent مور گیاں رکھ سکتا موری33 اگر میں چار بالے ایکسٹر پڑے ہوئے تو وہ میں نے لیے اور اس کے ساتھ جو انہیں لکڑیاں جو بزار سے یہ میں نے بنایا تھے قریبا ٹین پوٹ چوڑا اور پانچ پوٹ جو نا وہ لمبا یہ درواز میں نے بنایا تھا اس میں آپ کی دس سے پندرہ پندرہ مرگیاں آپ بڑی آسانی کے ساتھ بیس مرگیاں بھی آپ رکھ سکتے دس سے پندرہ مرگیاں بڑی آسانی کے ساتھ آپ رکھ سکتے تو پندرہ بیس مرگیاں میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑا مجھے تین پوٹ چڑھائی میں اور پانچ پوٹ لمبائی میں آ گیا ہوں وہ آرے کے اوپر آرے میں جا کے تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے چپٹیاں چاہیے بنے بنا ایک در میں بھی میٹ جاتے ہیں بزار میں آجے گا پڑے ہوئے لیکن وہ اس میں لکری جو ہے نا وہ انتہائی نازک لگائی ہوتی انہوں نے جالی جو ہے جی تو میں اس پر آرے پہ گیا ہوں تو آرے پہ گیا میں نے کہا کہ مجھے پانچ پوٹ چڑھائی میں اور تین پوٹ چڑھائی میں چھپٹیاں چاہیے مضبوط چھپٹیاں میں نے بنوائی ہیں خود بھی بنوا سکتے ہیں لیکن ان کے پاس مضبوط ہی بنی ہوئی تھی وہ یہ میں نے لے لیا تو اب اس کے پاس جالی کا آپ نے انتخاب کرنا جالی جو ہے جو ہے نا وہ بزار میں بہت طلب قسم کی ملتی ہے ہلکی بھی ہوتی ہے مضبوط لیکن آپ نے مضبوط جالی کا انتخاب کرنا ہے مجھے دیکھیں جیسے مرضی اس کو آپ پریں تو یہ جالی جو ہے اندر نہیں جاتی تو کتا وغیرہ اگر پڑے بھی مرگوں کو تو جالی جو ہے نا وہ مضبوط آپ کی ہونی چاہیے تاکہ مرگوں کو نقصان نہ کچھ جانور پوچھا سکے تو جالی آپ نے لینی ہے مضبوط اسی حساب سے جتنا آپ نے وہ ڈرباب نہیں ہے اتنی پر میش آپ اس کو بتائیں گے تو وہ آپ کو جالی کاٹ کر دے دے گا تو میں نے آپ خود بھی اس کو جوڑ سکتے ہیں اگر خود بھی نہیں جوڑ سکتے تو رام کے ساتھ ہر گلی ملے کے اندر لوہار پیٹے ہوتے ہیں مجھے دون سب کا ہوتا ہوتا ہوں وہ یہ کو بڑھئی کہتے ہیں وہ آپ سے دو چار سو رویہ لے گا تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ سار چپٹیاں وہ نے جوڑ دی ہیں ہمیں تو یہ کھڑکی اس کا جو دروازہ ہے کھڑکی اس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کو چند سو رویہ کے اندر وہ بزار سے ملے لے گا اچھی کھڑکی لگائیں تو یہ آپ کو وہ ساری لکڑی ہیں جو آپ نے چپٹیاں بزار سے لے گا ہیں اسے آرے سے وہ آپ کو ساری جو ہے نا اس سے جوڑ دی لی ہے جوڑ کے آپ کا جو ہے نا وہ بہترین دربا جو ہے نا وہ تیار ہو گیا اب اس کے اندر آپ اندر آپ مرگیاں رکھیں بیس مرگیاں رکھیں آپ کے زی سے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو مزید کیا بڑھا سکتے ہیں اسے سافر سے بھی دیزائن کیا بیا ہے کہ گرمیوں میں بھی مرگیاں اس کے اندر رہ سکتے ہیں واپس میں چار دوری میں ہوجودے لگوہ دی تھا اس طرح بھی جالی ہے اس طرح بھی جالی ہے پیچھے بھی ساری جالی ہے تاکہ گرمیوں کے اندر یہ نا مرگیاں اس کے اندر بھی رہ سکتی ہیں اس میں کوئی چونی ہے تو سردیوں کے لیے میں نے سربترزی نے کہ وہ گھروں میں توڑے ہوتے ہیں ایکسٹرہ پڑے ہوڑے ہیں درزی کو دیا اس نے اس کا چولا ٹائی بنا دیا سردیوں میں اس کوپٹ آ دیتے ہیں بارش ہو سردی ہو اس کو مرگوں کو کوئی ٹینشن جو ہے اس کی نہیں ہوتی تو یہ امرہ دربہ تیار ہو گیا اب آپ نے مرگیاں کا سیلیکشن کرنی ہے بزار جائیں اب کوئی سی بھی نسل کی ایسی مرگیاں دیکھ لیں بزار میں ایسی لیے بھیلے بڑھتی ہیں میں نے یہ دیسی مکس مرگیاں لیے دیں تو آپ کے سامنے آٹھ سات مرگیاں اس سے پہلے کافی زیادہ مرگیں تھے لیکن وہ لڑتے تھے میں نے وہ ایک ایک کر کے وہ کھا لیا تو ہم اس کو رام سے ہمارا گوشت کا جو گر کا دیسی گوشت ہمیں وہ بھی ایسی مرگیاں رہا ہے اور انڈے ماشرلے ڈیلی سے ہمیں ساتھ آٹھ انڈے ڈیلی دے دیں ہیں یہ مرگیاں تو یہ ہمارے کچن کی ڈیلی کی ضروریات جو بہ آسانی پوری پوری کے جا رہے ہیں ہمیں کوئی انڈے باہر سے نہیں لینا پڑتا ہے گوشت ہمیں گھر کا مل جاتا ہے آپ سے جب چاہیں تو مرگیاں آپ زیبہ کریں اور دیسی گوشت کھائیں اور اس میں غزائیت بھی زیادہ ہوتی ہے سید کے لئے بھی مقوید ہو جائے برائلو کی طرف آپ جاتے ہیں تو اس میں اب جو بیسک چیز آپ کو بتانے کی ہے ان کے اوپر خرچہ مارا کوئی نہیں ہے بالکل بھی کوئی خرچہ نہیں ہے آپ نے گھر میں کھانا اکثر باجاتا ہے یہ ہے کہ جب اس کے پاس کے روٹے ہیں آپ کا اچھی طرح پیچھ لیں ہاتھ سے اچھی طرح بری کر کے دن کے آگے لیے وہ کھا جاتی ہیں گھنڈم پڑھی گھنڈم ڈال دیں وہ بھی کھا جاتی ہیں آپ کا اکسٹر ہے اس کو خوش کر کے وہ اپر ڈال دیں وہ بھی کھا جاتی ہیں مطلب کہ کوئی بھی چیز آپ گھر میں جو اکسٹر بجھتی ہے وہ آپ ان کو ڈال دیتے سب کچھ کھا جاتی ہے سبزیں اکسٹر پتے بچ رہتے ہیں وہ ماری کر کے کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں کوئی بھی چیز آپ ڈالیں گھر میں جو ہماری اکسٹر بیسٹ ہوتی ہے یہ کھا جاتے ہیں اور ہمیں فری میں یہ لے دیتے ہیں کوئی اکسٹر خرچہ بلکل بھی نہیں کرنا پڑتا اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جتنی جگہ ہے اس کی کپیسٹی کے مطابق آپ زیادہ پیمانے پہ نہیں تو کم از کم اپنے گھر کی ضروریت کے لئے یہ کام ضرور کریں تو اگر آپ کے پاس جگہ بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی آپ گھر میں ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ نیچے رکھ سکتے ہیں تو آپ چھات پہ چلے جائیں چھات پہ آپ ایک اچھا سا ڈربہ بنوائیں تو اس کے اندر آپ آرام کے ساتھ پورٹری کا کام کر سکتے ہیں اگر اوپر آپ کا کمرہ ایکسٹر پڑا ہوئا ہے تو پھر تو آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے آپ جتنی مرضی ملگیں رکھیں اوپر تھوڑا سا کمرہ بنوائے اگر نہیں بنیا ہوا تو یہ چند ہزار پی کا بھی نہیں آپ کا خرچہ آئے گا تو یہ آپ کا بلکل ڈربہ وہ تیار ہو جائے گا جیس میں آپ اپنے مرضی سے جتنی مرضی ملگیں جانا وہ راک سکتے ہیں اپنے گھر کے ضروریت کو پورا کریں مخت میں جو آپ کا کچھن ہے نا وہ چلائیں گی یہ سارا اور آپ کا کوئی بھی ایکسٹر جو ہے نا وہ آپ کو اس کو بلکل بھی نہیں کرنا پڑے گا تو امید ہے جہاں آپ کو بلکل پسند آئیے کی ویڈیو ہماری اسی طرح کے سمال بزنس آئیڈیاز اور لو انویسمنٹ کے ساتھ آپ کو زیادہ فائدہ دینے والی چیزیں ہم بتاتے ہیں اسی طرح یعنی کہ پرکرچہ بھی کوئی نہ ہو اور آپ کو منافع بھی ہو آپ کو فائدہ بھی ہو اس طرح کی چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیوز کو بھی انتظار کیجئے گا پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا